ہُوَ الَّذِي بَأَسَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُؤَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَلْحِكْمَةِ وَإِن قَانُوا مِن قَبْلُ لَفِيذُ الْعَالِ مُبِينِ ایک کتاب پیشی خدمت ہے بلندیوں کا منظر کہاں سے لاؤگے بلندیوں کا منظر کہاں سے لاؤگے فضیلتوں کا سمندر کہاں سے لاؤگے فضیلتوں کا سمندر کہاں سے لاؤگے بیان اپنی بھڑائی کا تم بھی کر لیتے بیان اپنی بھڑائی کا تم بھی کر لیتے مگر گدیر کا ممبر کہاں سے لاؤگے بیان اپنی بھڑائی کا تم بھی کر لیتے مگر گدیر کا ممبر کہاں سے لاؤگے سلوات باوزر بلند کل ارض کیا تھا کہ خالق کائنات نے قرآن مقدس میں رشاد فرمایا کہ وہ وہ ہے جس نے امیین میں ایک رسول بنا کر بیجا جو آیات کی تلاوت کرتا ہے جو نفوس کو پا کرتا ہے اور جو کتاب و حکمت کا علم دیتا ہے ان سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں تھے نقص کی شے جو ہے وہ یہ نہیں سمجھتی ہے کہ کمال کیا ہے جمادات یہ نہیں سمجھتا کہ نبات کیا ہے نبات نہیں سمجھتا کہ حیوان کیا ہے اور حیوان نہیں سمجھتا کہ انسان کیا ہے اور یہ چاروں چیزیں یہ نہیں سمجھتی ہیں کہ انبیاء کیا ہے اور انبیاء نہیں معرفت حاصل کرتے ہیں کہ خاتم الانبیاء کیا ہے اور خاتم الانبیاء نے بھی فرمایا ہے کہ پالنے والے میں ہم اس طرح سے نہیں سمجھ سکے معرفت حاصل کرے جس طرح سے ہم معافت کرنے کا حق ہے سلوات پر یہ محمد عالمان قرآن مقدس میں جہاں جہاں پر بھی انبیاء کی سیلیکشن کا مسئلہ آیا تو قرآن مجید میں لفظ جعال کا استعمال کیا ہے لیکن حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے یا تو ارسل کا استعمال کیا ہے یا باسا کا استعمال کیا ہے جیسے اس آیت میں ہے وہ وہ ہے جس نے امیین میں ایک رسول بنا کر بیجا کل بھی میں نے ارض کیا تھا بیجی وہی چیز جاتی ہے جو پہلے موجود ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور سرور کائنات جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود جو ہے وہ موجود تھا اس لئے دوسرے مقام پر حضور سرور کائنات فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے خالق کائنات نے میرا نور خلق کیا کب خلق کیا جب زمین و آسمان کی ساخت نہ تھی جب اجرام فلکی کی گردش نہ تھی جب سلسرے شب و روز نہ تھا جب ہواوں کی نکل و حرکت نہ تھی جب برکے باران کے ہنگامے نہ تھی جب موجود کی جولانی نہ تھی جب ہوا کا فراتہ نہ تھا جب ہزا کا سناٹہ نہ تھا جب تیور کا چھیکنا نہ تھا جب بلبلوں کا مچلنا نہ تھا جب کتابوں کا تغزل نہ تھا جب کچھ بھی نہ تھا نہ زمین تھی نہ آسمان تھا نہ سورج تھا نہ چاند تھا نہ سیارے تھے نہ ستارے تھے نہ کواقب تھے کچھ بھی نہ تھا مگر تھا تو کیا تھا ایک طرف لا الہ الا اللہ تو دوسری طرف محمد الرسول اللہ اول کے بجائے آخر میں کیوں آ رہے تھے اس میں حضرت علامہ زیشان حیدر جوادی صاحب فرماتے ہیں جتنی بڑی شخصیت کو آنا ہوتا ہے ویسا ہی انتظام کیا جاتا ہے خالق کائنات اپنے محبوب کو بیجنے والا تھا اپنے حبیب کو بیجنے والا تھا اپنے رازدار کو بیجنے والا تھا اپنے رازدار کو بیجنے والا تھا لہذا تمہین میں انبیاء زمین انبیاء کو بیجا تاکہ زمین ہموار ہو جائے پھر اوسیاء کو بیجا تاکہ لوگوں کے ذہن تیار ہو جائیں پھر مختصر اور انبیاء پھر برگزیدہ بندوں کو بیجا تاکہ لوگ قبول احکام کے لیے تیار ہو جائیں جب یہ پورا ماحول تیار ہو گیا جب یہ پوری سوسائیٹی تیار ہو گئی جب یہ پورا ماحول تیار ہو گئی تب خالق کائنات نے عرش آزم سے فرش مکہ پہ اتارا اس شام سے اتارا گویا آدم سفود لے کر آ رہے ہیں نوزہد سمیت آ رہے ہیں ابراہیم خلد بدوش آ رہے ہیں موسیٰ تقلم بدست آ رہے ہیں عیسیٰ مردہ جلائے ہوئے آ رہے ہیں حاشم سخاتوں کے دریا باہرے ہیں عبدالمطلب کلید کعبہ لیے ہوئے آ رہے ہیں عبداللہ شان بندگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں فضائے عرصے زمین مکہ پہ آنے کے بعد حضور صحیح ورے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ دیکھو چاند کی شہر کرنا تمہارا کام ہے لیکن چاند کو دو ٹکڑے کرنا ہمارا کام ہے سورج کی سولر سسٹم کو پیدا کرنا تمہارا کام ہے لیکن ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹانا ہمارا کام ہے اور ستاروں کی گردشوں میں جگڑ جانا تمہارا کام ہے لیکن ستارے کے اپنی ڈھیڑی پہ بلانا ہمارا کام ہے اسی لیے میں کہوں گا علامہ اقبال نے کہا ہر کے در آفاگ گردت بوتراب باز گردانت مغرب آفتاب اسی لیے میں کہوں گا حضرت علامہ ڈاٹر ڈاٹر پیام آزمی صاحب نے فرمایا تھا کیا تھا کہ کہتے ہیں اس زمین کی کشش کا ہے یہ اثر ہر چیز کھنج کی آتی ہے فرش زمین پر پھر کیوں علی کھا رہے تھے ہوا پر بکر و فر کھینچوں علی کو اس میں بج میں کہاں تاب ہے میں ہوں تراب اور علی بوتراب ہے وہ کہتے ہیں اس زمین میں کشش ہے اس میں گریوٹیشن ہے اور جتنی گریوٹیشن زمین میں ہے اس میں چاند میں نہیں ہے اور جتنی چاند اور زمین میں ہے اس سے زیادہ سورج میں ہے لیکن حضور صورت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضورت مولا کائنات علی بن عبی طالب علیہ السلام نے پوک علی خالی کے کائنات نے اتنا تسرل دیا ہے کہ وہ چاند کو دو ٹکڑے کر سکتے ہیں وہ سورج کو پلٹا سکتے ہیں اور میں یہ کہوں گا قرآن مجید میں ہے یعنی مولا کائنات علی بن عبی طالب علیہ السلام نے اگر سورج کو پلٹایا تو میں یہ کہوں گا جیسے کہ میں نے ارض کیا کہ پیامات بھی سام فرماتے ہیں کہ زمین میں گریوٹیشن ہے اور سورج میں گریوٹیشن ہے لیکن مولا کائنات علی بن عبی طالب علیہ السلام کو خالق کائنات نے تصرف دیا تھا کہ انہیں چاند اور سورج کو بھی پلٹا دیا ہے اس لیے میں کہوں گا کہ سورج دنیا کہتی ہے کہ اس میں جو ہے یہ کیا ہے زمین یہ اس وقت جو فیسا گورس ہے جو مفقرین تھے پچاس سال پہلے وہ کہتے تھے کہ سورج ساکن ہے لیکن آج یہ دنیا کہتی ہے کہ نہیں سورج ساکن نہیں ہے بلکہ سورج ساکن نہیں ہے کہ وہ اپنے مدار پر گھوم رہی ہے اپنے گھومدار پر روان نوا ہے تو میں کہوں گا چودہ سو سال پہلے قرآن نے کہا تھا وَشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقْرِ اللَّهَ زَارِكَ تَقْدِیرُ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ اور پھر پیام آزمی صاحب کا چند ہی اشار میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا تو فرماتے ہیں آقا علی، امام علی، مقتدہ علی، مولا علی، امیر علی، رہنما علی، ہر بیک سوک غیر کا ہے حاصرہ علی، کہتے تھے خود نبی بھی مصیبت میں یا علی، مانگا تھا شیر حق کا سہارا رسول نے، ہم کیا ہیں خود علی کو پکارا رسول نے، ہوگی جو گھم کی شام، تو یاد آئیں گے علی، ٹوٹے گا دل کا جام، تو یاد آئیں گے علی، مشکل میں جب کرے گا نہ آ کر کوئی مدد کہنا پڑے گا آپ کو بھی یا علی مدد